آئی ایم ایف کا یہ وفد پاکستان آ چکا ہے اگلے تین روز مذاکرات ہونے اس کو ہم صرف ایک فارمالیٹی سمجھیں اگلی انسٹرولمنٹ جو ایک آشارہ ایک ارب ڈالر کی پاکستان کو ملنی ہے وہ تو ملنی ہی ہے اور جو اس کے بعد جو اگلا ایک بڑا پروگرام ہے جو ہائی وولیوم پروگرام ہوگا اس کے لیے پاکستان کو کیا کچھ کرنا ہوگا خاکان صاحب ارباب سب یہ تو بات درست ہے کہ ڈیسیمبر تک کے لارجلی ٹارگٹ ہیں وہ میٹ ہیں کیونکہ یہ ایک انٹرم پروگرام تھا سو اس کی شرائط جو تھی وہ زیادہ پرائسنگ چینجز پر بیس تھیں آپ کو معلوم ہے فیبری میں ہم نے گیس کی قیمت بھی تبدیل کر دی ہم اسی طرح ایکسچینج ریٹ کو کوشش کرتے ہیں کہ مارکٹ بیسٹ رہے ہیں ہم نے اسی طرح باقی بھی جو پرائسنگ چینجز ہیں وہ کر دی پر جب میں جا کے ڈیٹیل میں فگر دیکھتا ہوں تو آئیم ایف آپ سے گفتگو بہت سی چیزوں پر کرے گا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ جب آٹھ دس پی ایچ ٹیز سامنے بیٹھے ہو تو اپنی پرپریشن یہ کہتے جانا تو درست ہے کہ ہم نے میٹ کر لی ہیں میں بھی کہہ رہا ہوں بٹ جب آپ جا کر ڈیپلی دیکھیں کئی چیزیں آپ کو ایسی بتا سکتا ہوں جس پر وہ آپ سے گفتو شنید کریں گے فار اگزامپل وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے اپنا جو پورا سال کا پروفٹ لینا تھا سٹیٹ بینک سے وہ ایک ہزار ایک سو تیرہ ارب روپیہ تھا آپ نے پہلے چھ ماہ میں ہی ناؤ سو بہتر ارب روپیہ لے لیا ہے سٹیٹ بینک سے تو آنے والے چھ ماہ میں شاید بہت پیسے نون ٹیکس ریونیو میں نہیں آئیں گے تو ہو سکتا ہے پہلے چھ ماہ کی پرفارمنس فسکل کی بہتر دکھائی دے رہی ہو اسی طرح وہ شاید آپ سے پوچھیں گے کہ اگر کوئی شورٹ فال پہلے دو ماہ میں آیا ہے آپ کے جو جنوری میں ناؤ ارب کا تینتیس ارب کا فروری میں on the FBR سائٹ تو آپ اس کو کیسے پورا کر لیں گے تو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں کیسے پورا کر لیں گے اسی طرح ہم نے چھ سو ارب پروینشل سرپلسز میں رکھا ہوا ہے وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ اس پر بارے میں کیا اپینین ہے کیا اتنی سپنڈنگ تو نہیں ہو گئی پروینسز کی یہ ساری چیزیں ڈسکاشن میں آئیں گی پاکستان اس کا خاطر خواہ جواب دیکھا کیونکہ مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پروگرام تو اپریل میں ختم ہو جانا ہے پر کوشش یہ ہوگی کہ اس سال کے پورے اہداف کیونکہ وہ آپ کو پوری فائنینسنگ پچیس ارب ڈالر کی انکورپریٹ کر کے دیں گے جو آپ کو ایکسٹرنل چاہیے ہے تو آپ کے اہداف بھی وہ پورے دیکھیں گے یہ تو ہو گیا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ اور انشاءاللہ بات شروع ہوگی ابھی ان کو آپ کو اندیا تو دینا پڑے گا اور آپ نے دیا بھی ہے گورمنٹ نے کہ ہم آگے آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسی 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 ریسورس انولوپ ایکسٹرنل نہیں ہے بغیر آئی ایم ایف کے پر ارباب یہ کتنی جسے کہیں سوبرنگ تھوٹ ہے کہ چھتر سالہ ہسٹری میں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ چوبیس میں دفعہ پاکستان کو لینڈر آف دل آسٹ ریسورٹ کے پاس لے جائے اور آپ آپ لینڈر آف دل آسٹ ریسورٹ کے پاس تب جاتے ہیں when you've lost control on your economy you are not being financed you are challenged on the balance of payments اور آپ کو کوئی شوق ایسے لگ رہے ہوں آپ بریدن روم لینے لیے لینڈر آف دل آسٹ ریسورٹ کے پاس جا رہے ہیں use this opportunity very very carefully so that is where pakistan stands subscribe karei اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے